سجل بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اپنی ساس کی باتوں کی وجہ سے وہ اشار کو کھول کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے واضح کیا تھا کہ جیسے ہی میرا ویزہ تیار ہوگا آپ مجھے بلالیں گے لیکن ابھی تک آپ نے مجھے وہاں پر اپنے پاس نہیں بلایا میرے سے اکیلے سب کو سنبھالا نہیں جارا اور میں یہاں پر مزید نہیں رہ سکتی ہے کہ ماما مجھے بہت زیادہ باتیں سناتی ہے ہر بات میں انہیں میں ہی غلط لگتی ہوں انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ گ گھر میں ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے اشر اسے کہتا ہے کہ دیکھو ابھی تھوڑا کام جار رہا ہے ابھی پروسس تھوڑا باقی ہے تمہیں یہاں پر لے کر آنے کے لیے جیسے ہی وہ حتم ہوگا میں تمہیں بلا لوں گا اور جب میں نے تم سے کہہ دیا کہ میں تمہیں بلاوں گا پھر تمہیں کسی اس کی بہچانی ہو رہی ہے میں تمہیں بلا لوں گا یہاں پر تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اشر کی ماں بہت زیادہ غصے میں ہوتی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر فرہین نے یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا ہی کیوں وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی اوپر سے علیزہ کی بھی فرہین کی وجہ سے علیزہ کا بھی رشتہ ٹوٹ چکا تھا ان لوگ کبھی ان لوگ کی حقیقت کے بارے میں بتا چل چکا تھا کہ ان کی بیٹی نے بھاگ کر کسی اور سے نکاح کر لیا ہے اور فرہین کے پہلے شوہر نے بھی اس پر کیس کروا